بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 138 ڈسکس کریں گے موڈیول 138 ہے about thread synchronization objects مختلف قسم کے synchronization objects ہیں جو کہ windows support کرتی ہے آپ ان کو اپنے program میں use کر سکتے ہیں to enforce synchronization to enforce mutual exclusion ہم یہی دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا کیا options available ہیں کون کون سے objects ہیں جو کہ windows کے اندر available ہیں جن کو کیا آپ use کر سکتے ہیں اور آگے آنے والے کئی programs کے اندر ہم ان کو use بھی کریں گے firstly ہم نے previously کچھ functions discuss کیا تھے جس میں ایک function تھا wait for single object اور ایک wait for multiple object تو یہ ایک object کے اوپر wait کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو synchronization object ہے اس synchronization object کی مطلب سے آپ synchronization enforce کر رہے ہیں اور جب تک وہ object allow نہیں کرتا کیا آپ اپنی execution آگے continue کریں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے اوپر wait کرتے ہیں تو wait for single object ایک کسی ایک specific object کے لیے wait کرے گا wait for multiple objects وہ کئی سارے objects کے اوپر wait کر سکتا ہے اب question یہ ہے کہ یہ objects کون کون سے ہیں ان میں سے کچھ previously objects جو ہیں وہ آپ نے use کی ہیں جیسے کہ file locks تھے file locks کی مدد سے ہم جو اگر کوئی multiple processes ہیں جو کہ ایک ہی file کو access کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم file locks کی مدد سے ان processes کو wait کرا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے اسی طرح کے synchronization objects ہیں اس کے علاوہ آگے چل کے ہم کئی سارے objects discuss کریں گے جو four main objects ہیں windows کے اندر وہ mutexes ہیں semaphores ہیں events ہیں اور critical section جب بھی آپ ان objects کو use کرتے ہیں تو ان کو بڑا carefully use کرنا پڑتا ہے ان کے ایک تو use سے جو ہے ایک طرح کا یہ compromise ہوتا ہے جب بھی آپ ان کو use کرتے ہیں تو آپ of course performance کے لحاظ سے compromise کر رہے ہیں performance جو ہے ان objects کے استعمال سے جس طرح ہم نے memory barriers کی case میں بھی دیکھا تھا کہ performance جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے volatile جو ہمارے variables ہیں اس کی case میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ performance جو ہے reduce ہو جاتی ہے تو ان objects کے استعمال سے بھی performance reduce ہو جاتی ہے لیکن صرف performance کو ہی enhance کرنا ہمارا object نہیں ہے سب سے جو important object ہوتا ہے کسی بھی computational model کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے results جو ہیں وہ accurate ہیں اگر بڑا ہی performance آپ increase کر لیتے ہیں لیکن آپ کے results کبھی بھی accurate نہیں آتے تو ایسے model کا کوئی فیدہ نہیں ہے firstly آپ کے پاس results صحیح آنے چاہیے ہیں بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کو مزید performance کو کہاں پہ enhance کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی performance enhancement ہے جسے کہ آپ کا result جو ہے وہ accurate نہیں آسکتا تو ایسی performance enhancement جو ہوتی ہے اس کو ہم discard کر دیتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے first of all آپ کا result جو ہے وہ بالکل accurate ہونے چاہیے تو جب بھی آپ ان کو use کرتے ہیں یہ ایک آپ کو بیچ میں ایک encumbrance نظر آتی ہے کہ جو آپ کی performance ہے وہ degrade ہو جائے گی اور اگر آپ ان کو غلط طریقے سے use کرتے ہیں کرتے ہیں تو ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو آپ well aware ہوں گے ان کو کہتے ہیں deadlocks اگر ان objects کو آپ صحیح طریقے سے نہیں استعمال کرتے ہیں then can even lead to deadlocks تو جب بھی ان کو استعمال کریں بڑا کیرفل ہی استعمال کرنا پڑتا ہے ان کو پہلے of course understand کرنا ان کو study کریں اور پھر اس کی جو صحیح usage ہے اس کے accordingly ہی ان کو استعمال کریں اگر آپ ان کو study کیے بغیر ہی غلط طریقے سے use کرتے ہیں تو you can end up in a deadlock اس کے علاوہ اور بھی کئی کچھ synchronization objects ہیں ایک srw logs ہیں اور ایک condition variables ہیں یہ بھی windows کے اندر support کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ advanced synchronization objects بھی ہیں جن کو waitable timers اور io completion ports آگے چلتے جائیں گے اور مزید synchronization کے اوپر بات کرتے جائیں گے تو ان objects کو بھی ہم ڈسکس کریں